احمد جب کائنات سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا یہ لڑکی جھوٹ بوڑ رہی ہے اللہ جانے یہ لڑکی ایسا کیوں کہہ رہی ہے شاید آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنہ ہوگی انہوں نے اس لڑکی کو یہاں پہ بھیجا ہوگا تو کائنات کہے گی میں جھوٹ نہیں بوڑ رہی احمد تم کیوں اس بات سے انکار کر رہی ہو کہ تم پچھلے دو سال سے میرے شوہر ہو کیا یہ نکاہ نامہ بھی جھوٹا ہے تم اس نکاہ نامے کو بھی جھٹلاوگے کیا یہ بچہ بھی تمہارا نہیں تم اس بچے سے بھی انکار کروگے جوابیں احمد کہے گا میں جب آپ کو جانتا ہی نہیں تو پھر میں کیوں اس بچے کا وارث بنوں گا تو کائنات کہتی ہے کہ احمد تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جوابیں احمد کہتا ہے تم یہ سب مجھے لگتا ہے پیسوں کے لیے کر رہی ہو بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے ابھی میں چیک کاٹ کے دیتا ہوں کائنات احمد کی باتیں سن کے حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے وہ احمد سے کہتی ہے کہ احمد تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے پھر وہ کومل کی والدہ کو کہتی ہے کہ آنٹی اگر اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو پھر یہ آپ لوگوں کو بھی ضرور دھوکہ دے گا آپ لوگوں نے اب میری بات پر یقین تو کرنا نہیں بہت جلد اس کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے انگلینڈ کے کاغذ بنوائی ہیں اس نے باہر جانا ہے باہر سیٹل ہے اس کا کام یہ سب جھوٹ ہے لیکن کومل کی والدہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ تو ہادی کی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہادی کے ساتھ نہ ہو چاہے اندھے کوئے میں اپنی بیٹی کو وہ دھکا دے دے لیکن اس کی شادی ہادی کے ساتھ نہ ہو ادھر احمر ان کے سامنے اتنا شوخہ بن رہا ہوتا ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا نہیں اسی لئے تو میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتا پاکستان کے لوگ نئے نئے ڈرامے بناتی ہیں پیسوں کے لئے ایسے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں احمر جب گھر جاتا ہے تو اس کا والد اسے ڈانٹتا ہے کہ تم نے تو ہمیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا وہ لڑکی کون ہے کیا تم نے اس سے شادی کی ہوئی ہے جواب میں احمر کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کومل کا والد کہتا ہے کہ یہ لڑکی سچ بور رہی تھی ضرور دال میں کچھ کالا ہے ہمیں ابھی اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے لیکن کومل کی والدہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہو کومل کی رخصتی ہونی چاہیے سب کومل کی والدہ کو سمجھانا چاہتی ہیں لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ادھر ہیرہ کا شوہر بھی کہتا ہے کہ آنٹی مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی سچ بور رہی ہے جواب میں کومل کی والدہ کہتی ہے یہ جو ارسلہ اپنے چچا کے ساتھ ان لوگوں کے گھر گئی ہے ضرور ان کے دماغ میں ایسی باتیں بٹھائے گی کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں ارسلہ اپنے چچا کے ساتھ احمر کے والدین کے پاس جاتی ہے تاکہ انہیں بتا سکے کہ آپ کے بیٹے نے شادی کی ہوئی ہے آپ اس بات کو مانے آپ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں لیکن احمر کے والدہ تو اتنی چالاک ہے وہ جانتی ہے کہ اس کے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں وہ اس انداز سے بات کرتی ہے کہ سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ عورت بالکل سچ بور رہی ہے وہ ارسلہ سے کہے گی جس تمہاری دوست نے تمہیں بتایا ہے وہ بھی جھوٹ بور رہی ہے ادھر ارسلہ کی اس دوست کو احمر کے گنڈے اس طرح دھمکائیں گے کہ وہ بیچاری اپنا فون بھی بند کر دے گی اور تو اور وہ دفتر بھی آنا چھوڑ دے گی ارسلہ کے پاس اب کوئی ٹھوست ثبوت ہوتا نہیں اس لیے اسے خاموش ہونا پڑتا ہے ادھر احمر کے گنڈے کائنات کی گھر آتی ہیں ان کی گھر میں توڑ پھوڑ کرتی ہیں اس کی والدہ کو مارتی ہیں جب کائنات گھر آگے اپنی والدہ کو دیکھتی ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی ہوتی ہے تو پوچھتی ہے یہ کیا ہوا ہے تو کائنات کی ممانی کہتی ہے کچھ لوگ آئے تھے اللہ جانی کون تھے انہوں نے ہمارے گھر کا سامان بھی توڑ دیا اور تمہاری والدہ کو بھی مارا ہے میں تمہارے سامنے ہاتھ جھوڑتی ہوں کہ تم دونوں ماں بیٹی یہاں سے چلی جاؤ اگر تمہارے مامو آگے تو انہیں میں کیا بتاؤں گی یہاں تو روز کا یہ تماشا ہوتا ہے کائنات کی والدہ کائنات سے پوچھتی ہے بیٹا کہاں گیا احمد کچھ پتہ چلا اس کا جواب میں کائنات کہتی ہے کہ امی اس نے شادی کر لی ہے اور تو اور اس نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے اور وہ اس بچے سے بھی انکار کر رہا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہی نہیں یہ دونوں ماں بیٹی بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا کریں ادھر اس کی ممانی نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا ہوتا ہے کائنات جس جگہ کا اڈریس دیکھے جاتی ہے جاتا ہے لیکن وہاں پہ نہ کائنات ہوتی ہے نہ ہی اس کی والدہ ہوتی ہے کائنات کی ممانی سے کومل کا والد ان کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کہے گی میں نہیں جانتی وہ کون ہیں کہاں گئی ہیں آپ ہماری جان چھوڑیں اب کومل کا والد بھی خاموش ہو جاتا ہے اسے بھی لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکی پیسوں کی خاطر ہی کر رہی ہو ارسلہ جب گھر آتی ہے تو وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ چچی جان کی آنکھوں پہ لالش کی پٹی بندی ہوئی ہے وہ عورت بہت تیز ہے بہت چالاک ہے چچی کو میرے بھائی حادی کی ضرور قدر ہوگی ادھر کومل اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ سب کی بات مان کیوں نہیں لیتی آپ کیوں اپنی زد پہ اڑی ہوئی ہیں جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے کہ میری عزت دعو پہ لگی ہوئی ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہی ہوگا تمہاری رخستی ہو کے رہے گی پھر یہ حادی کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب دیکھو تم میرا تماشا تمہیں بھی بڑا شوق تھا نا اپنے چچا کی عزت بچانے کا اب تم میرا تماشا دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کومل کے والدہ کسی کی بات نہیں مانتی اور وہ رخستی کومل کی کروا دیتی ہے جب کومل کی رخستی ہو جاتی ہے تو احمد پہلی رات ہی کومل کے پاس نہیں آتا بلکہ وہ کائنات کے پاس جائے گا تاکہ کائنات کو رازی کر لے اور اسے بتا سکے کہ میں نے کومل سے شادی صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے کی ہے تم نے دیکھا نہیں کہ کومل کے والد کے پاس کتنی دولت جائیداد ہے کتنا بڑا گھر ہے وہ سب ہمارا ہوگا میں نے یہ سب اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے کیا ہے تم بس صبر کرو کچھ ہی دنوں کی بات ہے کومل کے باپ کے پاس جو دولت جائیداد ہے وہ سب میں اپنے نام لگوالوں گا پھر میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا ادھر جیسے ہی کومل کی رکھتی ہوتی ہے یہ اپنے سسرال میں پہنچتی ہے تو اس کی ساس اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے وہ کومل سے ایسی باتیں کرے گی کہ کومل اس سے دب کے رہے اور یہ جو بھی بات کہے کومل اس کی ہر بات مانے وہ کومل سے کہے گی کہ تمہارے ماں باپ نے بہت جلدی کی ہے تمہاری شادی کرنے میں کہیں تمہارا کہیں کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا ویسے تو ہادی دکھنے میں بہت خوبصورت ہے پڑا لکھا ہے اچھی خاصی جاب کر رہا ہے پھر انہوں نے تمہارا رشتہ کیوں نہیں مانگا کومل پریشان سی ہو جاتی ہے کہ کہیں انہیں میرے بارے میں اور ہادی کے بارے میں کچھ معلوم تو نہیں پھر اس کی ساس کومل سے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ تم جب گھر جاؤ گی تو اپنی امی سے کہنا کہ اپنے داماد کو کوئی اچھی سی گاڑی بڑی سی گاڑی لے کے دے آخر ہماری بھی اپنے خاندان میں کوئی عزت ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے فیملی سے دلہن کو لے کے آئے ہیں اور وہ دلہن خالیات آگئی ہے اب اس طرح تمہاری ہی عزت ہوگی نا تم جا کے اپنے ماں باپ سے کہنا کہ وہ احمر کو کوئی بڑی سی گاڑی گفت کریں اب دیکھو نا تم اس چھوٹی موٹی سی گاڑی میں اگر اپنے میکے جاؤ گی تو کتنی انسلٹ ہوگی تمہاری اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے سسرال میں تمہارے شہر کی عزت ہو تو پھر یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ویسے تو ہمیں گاڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں بہت سی گاڑیاں ہیں لیکن پھر بھی عزت کا معاملہ ہے موسیقی 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 موسیقی